موسیقی 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 میڈیم تھا جس میں ان لوگوں کو نوکریاں میں ملتی رہی وہ کام کرتے رہے اور ان کا کام ترقی کرتا رہا پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فن کی میراج میں خطاتی میں انہوں نے مہارت حاصل کی اس کے علاوہ مختلف اس فن کی جہتوں میں جیسے ربر سٹیم میکنگ ہے بلاک میکنگ ہے سائن بورڈ میکنگ ہے اس میں اس زمانے کے لحاظ سے ہمارے پشاور کے رواج میں سہرے آتے تھے سہروں پہ مختلف طریقے سے کام کی آشیشوں پہ لکھتے رہے کاغس پہ لکھتے رہے میس پہ لکھتے رہے کپڑے پہ لکھتے رہے تو مختلف ڈیزائننگ بہت اچھی چیزوں نے ایجاد کی اور ان کا اسلوب جو تھا کام کرنے کا وہ بہت انگلیش تھا انگلیش ٹائل میں کام کرتے تھے پہلے تو وہ ہندو یہاں پہ جو آرٹس ہوتے تھے اس زمانے میں وہ ان کے استاد تھے ساگر چن کپور وہاں وہ خداداد محلہ خداداد میں ان کے دکان ہوا کرتی تھی ان سے انہوں نے سکھا لڑکپن میں پھر اس کے بعد وہ اور استادوں سے استفادہ فان کیا خطاتی میں انہوں نے منشی غلام ایدر جیل میں ملازم تھے اس زمانے میں ہاتھوں سے فرشتے مرتب ہوتی تھی اور کاتب لکھتے تھے اخباروں میں کاتب لکھتے تھے میرے والد استاد اللہ بخش آٹس انہوں نے سنوہ کا کام جب چھوڑا بارہ برس اندوستان تقریباً تیس پینتیس برس یہ کام کرتے رہے ہیں میرے والد مختلف شہروں میں دیلی بمبئی پونہ مدراز اور ڈیرادون مسوری دارچلی یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے مختلف سنوہوں میں کام کیا ہے میرے والد نے ہمارے پشاور کی تاریخ جو مصوری کی آپ اگر مرتب کریں گے تو اس میں بہت زیادہ نام آتے ہیں میں سب سے پہلے جس استاد اور بزرگ کا نام لیتا ہوں وہ ان میں استاد امیم شریف آٹس کا نام ہے یہ وہ استاد تھے جنہوں نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا اور پنجاب سے گجرہ والا سے آ کر یہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی اور یہاں پہ آرٹ اور فن کو ترویج کیا یہاں پہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے ٹریننگ بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے ان سے استفادہ فن کیا استاد امیم شریف آٹس میرے رشتے کے لحاظ سے میرے پھوپا تھے اور میرے والد کے استاد بھی رہے ہیں اور بہنوئی بھی تھے اور میرے والد ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جو مختلف اساتذہ نے امیم کا نام لیا ہے منشی محمد شریف امیم شریف کا نام جو تھا اسی طرح امیم جمیل منشی محمد جمیل یہ آٹس تھے پشاور میں یہ بھی سینئر تھے میرے والد کے دوستوں میں تھے استاد جانباز محمد شریف جانباز منشی محمد شریف جانباز سب وہ بڑے اچھے آٹس تھے سینئر آٹس تھے اساد ازہ تھے ان میں ان کے شاگردوں میں بہت سے لوگ ہوئے ہیں پنجاب سے جو لوگ مختلف لوگ یہاں آکے کام کرتے رہے ہیں ان میں منشی فضل کریم تھے کسہ خانی میں ان کا بلہ خانہ بھی تھا اور وہ خبارات میں کتابت کرتے تھے بڑے اچھے خطات تھے ڈیزائننگ کرتے تھے اور میں ان لوگوں میں جو ہمارے پشاور کے گرد و نواں میں جو لوگ خبارات میں کتابت کا کام کرتے رہے ہیں اور مختلف پیشوں سے وابستہ رہے ہیں صاحب زیادہ فضل ودود صاحب تھے جو تاکال کے تھے اور وہ کتابت کرتے تھے بڑے اچھا خاندان تھا بڑے وہ بھی علماء کا گھرانہ تھا تاکال میں اور مولانا فضل مامود صاحب تھی وہ بھی بڑے اچھے کاتب تھے میرے والد کے دوستوں میں تھے راحت زاخلی صاحب تھے بہت اچھے خطات تھے رحیم بخش اسرار صاحب ہمارے خطاتی کے بھی کام سے وابستہ رہے ہیں صحافت کے کام سے بھی وابستہ رہے ہیں انہوں نے بڑا عرصہ میں ان کے لیے بھی کام کرتا رہا ان کا رسالہ تھا دیدہور جو بہت مشہور تھا اور انہوں نے زبردست کام کیا ہے وہ ہر بندے تک وہ پہنچتے تھے اور انہوں نے خطاتی بھی کیا ہے انہوں نے خطاتی سیکھی بھی ہے حافظ محمد صادق سے پروفیسر شفی صابر تھے جنہوں نے بعد میں فارورڈ سکول کی بنیاد رکھی احسان طالب تھے جو صحافت سے وابستہ تھے اور ان کے بھائی ولی محمد تھے آرٹس تھے پینٹر آرٹس تھے عباس صاحب تھے وہ خطاتی کرتے رہے ہیں عباس صاحب محمد یوسف پنجاب سے آئے تھے بڑے اچھے خطات تھے بہت عالی لکھنے والے تھے اخبار میں خطاتی کرتے تھے شفی زائر صاحب تھے عثمانی صاحب تھے عثمانی صاحب کے جو بھانجے تھے انیس آرٹس وہ زفر آرٹس کے شاگرد بھی تھے میرے والد کے بھی شاگرد تھے اور میرے والد صاحب کے ساتھ فردوس سینما میں کافی عرصہ تک انہوں نے آرٹس کا کام کیا اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی دکان نکالی اور اپنی دکان میں کافی عرصہ کام کرتے رہے ہیں بہت اچھے آرٹس تھے پینٹنگ اور آرٹس میں ان کا بڑا نام تھا زفر آرٹس کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے ان کے والد جو مستری بھی تھے اور چونکہ وہ راج کا کام بھی کرتے تھے اس کے ساتھ وہ آرٹس بھی تھے ان کا نام واحد سمیولک عبدالجلیل قریشی اور غلام عباس یہ ہمارے پشاور کے بہت اچھے خطات تھے اور اخباروں میں کام کرتے رہے ہیں انیس سو کے بعد سینما کا دور شروع ہوا تو ایک سینما کا جو دور ہے وہ آرٹسوں کی پوری کتار ہے دو جہتوں میں تھے ایک تو سینما سے وابستہ تھے ایک جو پرائیویٹ آرٹ کے بزنس سے وابستہ تھے جو پرائیویٹ آرٹ کا کام کرتے رہے ہیں ان میں جیکب مائیکل تھے آرٹس کا کام کیا پھر اس کے بعد سینما آپریٹر کا کام کیا اور وہ بڑی جینیس انسان تھے انہوں نے انجینئر کا کام کیا سینما کے پروجیکٹر کو اسمبل کرتے تھے وہ جانباز کے استاد تھے جیکب مائیکل فوٹوگرافی کے بھی استاد تھے استاد جانباز پہلے فوٹوگرافی کا کام کرتے رہے ہیں پھر آرٹ کا کام کرتے رہے ہیں استاد جانباز بہت عرصہ سینما کا کام کرتے رہے ہیں اسی طرح ماسٹر حسن آمادانی بہت مشہور تھے ان کے یہ بھی بڑے اچھا کام کرنے والے تھے ماسٹر عبدالقیوم تھے جو ہمارے ساتھ جہانگیرپورا کے علاقے میں بازدارہ میں کچھ اے بازدارہ میں رہتے تھے اور تھے تو سکول ماسٹر لیکن بڑا اچھا آرٹ کا کام کرتے ہیں ماسٹر سعادت تھے وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے تھے ماسٹر خرشید تھے میرے والد کے شاگر تھے اختر آرٹس تھے سابر آرٹس تھے آیاز آرٹس تھے یہ میرے والد کے شاگرزوں میں ہیں وہ بڑے اچھے خطات تھے آیاز بہت اچھے خطات رہی ہیں سینما کا کام بھی کرتے رہے ہیں تھے اور یہ ہمارا جو پپل منڈی کا علاقہ ہے یہاں پہ ان کی ریائش تھی اور بہت اچھے خطا تھے خاکسار تحریک سے یہ وابستہ رہے ہیں سالار تھے خاکسار تحریک کے فقیر حسین قریشی قریشی کے نام سے آرٹس تھے بڑے اچھے مشہور آرٹس تھے اور یہ صدر میں بھی کام کرتے رہے ہیں امیم بشیر کے بھائی محمد رفیق استاد محمد رفیق صاحب بڑے اچھے آرٹس تھے تصویر میں بہت اچھا کام کرتے تھے بورڈ لائن کا بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اس کے علاوہ پرانے اساتیزہ میں ہمارے اندو جو یہاں کے پشاور کے کریمپورے کے یا مختلف علاقوں میں جو تھے استاد چندر پرکاش میرے والد کے یہ پرانے دوستوں میں ہیں یہ بھی بڑے اچھے آرٹس تھے استاد عارف محمد عارف ان کا نام ہے جناب زیاد صاحب کے معمود رکھتے ہیں یہ بھی بڑے اچھے آرٹس تھے میٹر سنبہ میں یہ کام کرتے رہے ہیں بڑے اچھا کام انہوں نے کیا ہے استاد شریف کے جو برخوردار تھے یہ بڑے اچھے آرٹس ہیں ان کے بچوں میں نور احمد آرٹس محمد عارف آرٹس اور نواز احمد آرٹس التاف آرٹس اور افتاب احمد آرٹس یہ سارے بہت اچھے آرٹس گزرے ہیں بہت اچھے خطاد بھی تھے اور پینٹر بھی تھے اس کے بعد کمال آرٹس میں تو کمال کے آرٹس تھے پورٹریٹ میں تو انہوں نے کمال کیا ہے ان کی انہوں شہرہ میں فوٹوگرافی کی دکان تھی میرے والد کے دوستوں میں تھے ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے بعد میں انہوں نے اسلام آباد میں رہائش کر لی اور جی ایچ کیو کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور سن انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ مازوں پہ فوجیوں کے ساتھ جاتے رہے ہیں وہاں کے تصاویر بناتے رہے ہیں انہوں نے جی ایچ کو میں کام کیا ہے انہوں نے بہت سے تو یہ کمال سے ہم نے بہت کمال کیا اور پورٹریٹ میں تو کمال کیا اس کے بعد لینڈسکیپ میں بھی بڑا کام کرتے تھے لطیف آرٹسٹ یہ جونئر آرٹسٹ میں تھے ساتھ ازہ سے جونئر تھے لیکن بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں انہوں نے مردان میں کام کیا ہے انہوں نے نشہرہ میں کام کیا ہے اور بڑے مہنتی انسان تھے سمی اللہ شنکر کے نام سے آرٹس تھے بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں منظور آرٹس یہ ایم ایم بشیر اور ایم ایم اور استاد رفیق کے بھائی تھے صدر میں کام کرتے تھے ان کے بچے بھی آرٹس ہوئے ہیں یہ بھی کام کرتے رہے ہیں ایم ایم بشیر کا بیٹا شہزاد آرٹس وہ بھی بڑا اچھا فائن آٹ میں اس نے کام کیا ہے اور زبردست آپ تو وہ باہر ہوتے ہیں امریکا میں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں رائیم گل آرٹسٹ یہ ہمارے سنما لائن سے بھی وابستہ رہے ہیں ابتہ بعد میں انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد انہوں نے فلم لائن سے یہ وابستہ رہے ہیں انہوں نے سنما کے لیے کام کیا ہے فلم میں بنائی ہیں اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے رائیم بخش آرٹسٹ رائیم بخش آرٹسٹ اس کا ان کا بیٹا بھی کام کرتا رہا ہے مجھے یاد ہے یہ سینئر میرے والد کے زمانے احمد سر آرٹسٹوں میں تھے اس کے بعد زفر آرٹسٹ کے بیٹے زفر آٹک سے بیٹے جو تھے وہ ان کا نام تھا لیاقت بہت عالی پوٹریٹ بناتے تھے بہت اچھا کام کرتے تھے زبردست ان کی اسمائی کے باہر ان کے دکان ہوتی تھی لیڈی ریننگ کے ساتھ ہی ان کے دکان ہوتی تھی اور بہت اچھا کام کرتے تھے استاد زفر بھی بہت اچھا نام ہے چونکہ ان کی ان کا جو فیس تھا وہ دلیو کمار سے بڑا ملتا تھا تو کبھی کبھی ادرائے تفنن وہ اپنی تصویر بنا دیا کرتے تھے دلیو کمار کی جگہ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دلیو کمار کی تصویر ہے زفر آٹسٹ اور بڑے کمال کے آٹسٹ تھے بڑے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے یہ بڑے بزرگ لوگ تھے ان کے شاگردوں میں مختیار آٹسٹ تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے مختیار آٹسٹ یہ یہاں پہ چوک سکندر پورا میں کام کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے زفر آٹسٹ کے مختیار آٹسٹ اور مشتاک آٹسٹ یہ پنڈی میں کام کرتے رہے ہیں لیکن پشاور آتے تھے کام کرتے تھے بڑے اچھے آٹسٹ رہے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتا انیس آٹسٹ تھے مسلم آٹسٹ بہت اچھے خطات تھے اور اخباروں میں کام کرتے رہے ہیں یہ بارے سنوال آئین سے بھی بابستہ رہے ہیں اسلم تھے وہ بھی بڑے اچھے آٹسٹ سے فنکار تھے مشتاق آرٹس بڑے اچھے آرٹس تھے مشتاق جو تھے وہ پشار یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے شعبے کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے جو سربراہ مقرر ہوئے وہ مشتاق آرٹس تھے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور انہوں نے سنوہ کا کام کیا انہوں نے فائن آرٹ کا کام کیا اب جتنے فائن آرٹ کے شاگردار ہیں وہ سب اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نامانے میں جس چیز کی بنیاد رکھی وہ آج تک وہ آگے چل رہی ہے اس کو لوگ آج تک یاد کر رہے ہیں اس میں فنکار آرٹس تھے حفیظ آرٹس تھے سابر آرٹس تھے دوسرا حفیظ جونئر آرٹسٹوں میں حفیظ آرٹس تھے اس میں الطاف آرٹس تھے ہمارے وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے رہے ہیں لیاقت تھے کوارٹ سے آتے تھے یہاں بھی ہمارے تشویر مال سنوہ میں کام کرتے تھے نولٹی سنوہ میں انیس آرٹس تھے اس کے بعد پکچر آرٹس میں شاکر آرٹس تھے شاکر نے بڑا اچھا کام کیا ہے بہت عالی رنگوں میں کام کیا ہے پھر یہ باہر چلے گئے باہر بھی کام کرتے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے میں نام بھول رہا ہوں لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا شاگردوں میں تھی پھر ان کے علاوہ جو شعبہ ہمارا آرٹ کا رہا ہے وہ لاری پینٹر کا جس کو ہم لاری پینٹر کہتے ہیں ہمارے یہ لاری کا آرٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ایک لوگ ورسہ میں شمار کیا جاتا ہے جو ٹرکوں پہ آرٹ ہوتا ہے ٹرک آرٹ اور بس آرٹ میں شمار ہوتا ہے اس میں کریم بخش راجہ نیازی ان کے بیٹے مختلف آرٹ میں کام کرتے رہے ہیں اور دو مہت سے ایسے آرٹس تھے جو اس سے واپستہ رہے ہیں اس انڈسٹری سے اور انہوں نے کام کیا ہے کبھر میرے والد بھی ان کے ساتھ جا کے کام کرتے تھے شوک میں استاد امیم شریف استاد جانباز اور میرے والد استاد علم بخش یہ تو ان لوگوں میں شامل تھے جو آرٹسٹوں کی ایک یونین بنی تھی ایک زمانے میں یہ ان کے بزرگوں میں تھے ان کے سربراہوں میں تھے اور استاد شریف کی سربراہی میں استاد امیم شریف آرٹسٹ کی سربراہی میں ان لوگوں نے یونین کو بہت احسن طریقے سے چلایا تھا اس کے علاوہ جو نامر آرٹسٹ ہوئے ہیں گلچی ہوئے ہیں آفتاب احمد آرٹسٹ ہے آفتاب احمد کا نام ان کے بیٹے احسان اللہ ان کے بیٹے سمی اللہ فوٹوگرافی میں اور انہوں نے بہت سے ایوارڈ لیا ہے انہوں نے بڑے عالی کام کیا ہے ملکی سطح پر ان کو پرائیڈ اپ پرفارمیس اور تمغہ امتیاز اور مختلف حکومت کی طرف سے انعامات ملے ہیں اور انہوں نے خطاتی میں بہت سے اچھے کتابیں میں لکھیا ہے استاد شریف کی کتاب ید بیزہ بہت عالی کتاب ہے خطاتی میں بہت کام کیا ہے ایون یہ ہے کہ خطاتی میں بہت سے اچھے ساتذہ جو تھے تاجدین زریر اکم اور یہ آن کے پشاور میں کام کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ پنجاب کے لوگ تھے لاور سے آئے تھے تو وہ آتے تھے یہاں پہ کام کرنے کے لئے آتے تھے اور یہاں کے آرٹسٹوں سے ان کے بڑے روابط تھے گل جی ہمارے پشاور کے ان کا نام تھا محمد اسماعیل اور انہوں نے بہت عالی کام کیا ہے یہ پیشے کے لحاظ سے تو انجنئر تھے انہوں نے علیگر سے انجنئرنگ پاس کی اس کے بعد انہوں نے مصوری سکھی اور بڑا دنیا میں نام پیدا کیا گل جی کا نام دنیا میں مشہور ہے چند اساتذہ جن کا نام دنیا میں مشہور ہے وہ ان میں گل جی کا نام آتا ہے مجھے اس بات کا یہ کرائیڈر جاتا ہے کہ میں نے اس کو فیل کیا تو میں نے ساتھ جانباز کے بیٹے تھے میرے والد کے دوست تھے تو میرے چچا کے بیٹے تھے جناب ابراہیم زیاسب تو میں نے انہیں کہا ان کو تحریک دی آپ اس کے لئے کچھ لکھیں اور ان کے آرٹسٹوں کا مواد اکٹھا کریں اور ان پر کام کریں تاکہ یہ کام ان کا کام اور ان کے نام محفوظ ہو جائے تاریخ میں جناب ابراہیم زیاسب نے پشاور کے حوالے سے بھی کام کیا اور اساتذہ مصوری کے حوالے سے بھی کام کیا اور یہ مصوری کی کتاب ان کی محفوظ ہو گئی جن میں ان کا سارا نام اور ان اساتذہ کے نام منشن ہے بہت شکریہ